نظرین اکرام حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں اچھا شعر وہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو لوگ بولیں ٹھیک کہا سچ کہا اور آپ فرماتے ہیں شاعر دکھوں سے سیکھتے ہیں اور گیتوں سے سکھاتے ہیں نظرین اکرام ایک بزرگ فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک بڑا فنکار نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے فن میں مگن ہونے کا فن نہیں آتا اور ایک دانا فرماتے ہیں کوئی بھی تہذیب کسی نظام خیال کو اپنے طرز احساس سے ہٹ کر قبول نہیں کر سکتے نظرین اکرام ایک بزرگ کا کول ہے اگر ہم نے لکھنے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے تو ہم میں سے ہر شخص عدب کے سامنے جواب دی ہے اور ایک دانا فرماتے ہیں فن کا میار یہ ہے کہ فنکار اپنے تجربے میں آئے ہوئے تاثرات و احساس کو اس طرح ظاہر کریں کہ دوسری آدمی بھی اسے اتنی ہی شدت سے محسوس کریں ایک دانا فرماتے ہیں جو لوگ بظاہر زیادہ اللہ والے ہوتے ہیں بعض دفعہ ان میں کفر کی اہلیت بھی ہوتی ہے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے جو شرک نہیں وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں ایک بزرگ کا کول ہے جب انسان پر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موضوع الفاظ نکلتے ہیں اور ایک دانا فرماتے ہیں لفظ ایک چادو ہوتا ہے جو بے محل استعمال سے پھیکا پڑ جاتا ہے نظرین کرام مظلوم کو جب ظالم کی ظلم کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ ظلم کی ختمے کا آغاز ہو گیا ایک دانا فرماتے ہیں دماغ کی خاص خرابی کے بغیر نہ کوئی شاعر بن سکتا ہے اور نہ ہی اشعار محفوظ ہو سکتے ہیں اور ایک بزرگ فرماتے ہیں شاعری کے لیے مضمون اچھا اور برا نہیں ہوتا بلکہ اچھے اور برے شاعر ہوتے ہیں نظرین کرام کوئی دوست دھوکہ نہیں دیتا دھوکہ دیتے ہیں وہ قوائد جنہیں ہم اپنے دوستوں سے وابستہ کر لیتے ہیں اور ایک بزرگ فرماتے ہیں جون جون ظلم بڑھتا چلا جائے گا اس کے ساتھ باغیوں کی تعداد بھی بڑھتے جائے گی شاعر اکثر غریب ہوتے ہیں جبکہ شاید غریب ہی اکثر شاعر ہوتے ہیں اور ایک دانا فرماتے ہیں زبان تو بیچاری ویسے ہی بے زبان ہوتی ہے جو کوئی چاہے اس کی تلفز کے ساتھ کھلنے لگ جاتا ہے نظرین کرام ایک بزرگ فرماتے ہیں لفظوں کی تقدس کو پامال کر دینا دنیا کی سب سے غلط بات ہے اور ایک بزرگ کا کول ہے پیار ایک خوشبو ہے اور خوشبو کو اپنی موجود کی کا احساس قسم اٹھا کر ثابت نہیں کرنا پڑتا بلکہ خود بخود پتا چل جاتا ہے ایک دانا فرماتے ہیں شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ شیعہ کو اس طرح استعمال کرے جیسی وہ ہیں بلکہ اس طرح جیسی وہ دکھائی دیتی ہیں اس طرح نہیں جیسا کہ ان کا حقیقی وجود ہے بلکہ اس طرح جیسے وہ احساسات اور جذبات کے سامنے خود کو پیش کرتی ہیں نظرین کرام ایک بزرگ فرماتے ہیں جب تقدیر ساتھ نہ دے رہی ہو تو کوئی چیز بھی ساتھ چلتی نظر نہیں آتی اور ایک دانا کا کول ہے اگر وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو تو تم وہ چاہو جو ہو رہا ہے نظرین کرام ایک دانا فرماتے ہیں حسین الفاظ خیال کے لیے روشنی کا کام دیتے ہیں اور ایک بزرگ فرماتے ہیں فنکار خود بھی دوسروں کی طرح فانی ہے لیکن زندہ رہنے کا جو تجربہ حاصل کرتا ہے وہ لا فانی ہے نظرین کرام حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور پاک کی حدود میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تنگ دست ہو گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تجھ کو ملائکہ کی دعا اور خلائے کی تسبیح کی خبر نہیں بعدہ سے نماز فجر ایک سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور آپ کے سارے کام آسان ہوں گے اور تنگ دستی دور ہو جائے گی امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے حسائے میں رکھے آپ سب کی دلی خواہشات پوری ہوں آپ سب کی جائز خواہشات پوری ہوں آپ کے رزق میں برکت ہو مال میں برکت ہو اولاد میں برکت ہو بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ جزاک اللہ جزاک اللہ مجھے دیجئے